اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں بنانے والا ہوں فرانٹ ایکسل کا سپنڈل یہ جی آپ کے سامنے جو پڑا ہوا ہے یہ مزدہ 3500 کا سپنڈل ہے اور اس کو پہلے ایک اشاریہ زیرو چوڑی ہے جو بہت زیادہ بریگ ہے اس لیے یہ سلپ ہو جاتی ہے اکثر سلپ ہوتی ہے اور ہم اس کے نٹ کے اندر چوڑی ختم کریں گے پہلے والی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے موٹی چوڑی ڈالیں گے یہ جی ہم نے اس کی پہلے چوڑی ختم کر دی اور اس کے اندر اب ہم نہیں چوڑی اور ڈالیں گے موسیقی 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 اور ہم نے اس کی جونسی پیچھے والی نٹ کی پیچھے والی سائیڈ ہے جہاں پر لاک والی جگہ ہوتی ہے ہم نے اس کو اوور کر دینا ہے یعنی کہ چوڑی والی سائز سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھلا کر دینا ہے تاکہ وہ چوڑی والی جگہ پر جا کر لگے نہ بلکل بھی ٹیچ بھی نہ ہو چوڑی والی جگہ پر یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کے اندر ایک اشاریہ پانچ چوڑی بھی ڈال دی اور یہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم بنائیں گے سپنڈل سب سے پہلے اس کو بیلڈنگ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو اوور کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس کو سائز بنا کر سائز بنا کر پھر اس کے اوپر چوڑی ڈالیں اگر دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اور آپ تک نوٹفکیشن پہنچے موسیقی ہاں تو دوستو اب ہم نے اس کا دوسرا سائز کمپلیٹ کر لیا اب ہم اس کے اوپر چوڑی ڈال رہے ہیں چوڑی بھی ہم نے اس طریقے سے ڈال لی ہیں کہ زیادہ ڈھیلی بھی نہ ہو چوڑی اور زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو بلکل نٹ آرام سے لگے موسیقی موسیقی ہماری چوڑی کمپلیٹ ہوگی ہم نے چوڑی اس کی ڈال لی اب ہم اس کے اوپر نٹ چڑھا کر چیک کرتے ہیں اس کو صحیح ہے ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے نہ زیادہ ڈھیلہ ہے نہ زیادہ ٹائٹ ہے اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر نٹ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ویلڈنگ کر کے خاص طور پر جب چوڑی ڈالی ہوتی ہے جب تب جلدی خراب ہوتی ہے چوڑی اور یہ جی کمپلیٹ ہے اس کے اوپر اب ہم نے ڈالی ہے ایک اشاریہ پانچ چوڑی اور نٹ کے اندر بھی ایک اشاریہ پانچ چوڑی پہلے تھی ایک اشاریہ زیرو چوڑی یہ دیکھیں اس لئے اب انشاءاللہ یہ لمبے عرصے تک چلے گا انشاءاللہ اور دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اشارلہ مل Phادم شای طوبées ملنم ملنم شواهی طوال plus موسیقی